مفتی تارک مسود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے اوفیشل چینل مفتی تارک مسود سپیچز کو سبسکرائب کریں اگر مان لے نا کہ اللہ سزا نہیں دے گا تو بڑا عشقال یہ ہوتا ہے کہ آپ نماز چھوڑنے کو آپ ہلکا سمجھ رہے ہونا ہزاروں انسانوں کے قتل کو آپ ہلکا سمجھتے ہو یا بھاری تو بہت بھاری کام ہے نا اس سے بڑا سوال یہ ہوگا کہ اللہ نے پیدا کیا دنیا میں ایسے لوگ بھی آئے ہیں جنہوں نے ہزاروں انسانوں کو قتل کیا کوئی فانس ہی نہیں ملی کوئی سزا نہیں ملی اور سزا بھی ملتی تو ایک قتل کی ملتی نا وہ مر کے ختم ہو گئے یہ تو اللہ پہ الزام ہے اللہ اتنے بڑے بڑے مجرم آ رہے ہیں اس دنیا میں ایسے لوگ بھی یہ ماں باپ کو قتل کیا انہوں نے پیسوں کی خاطر میرے سامنے کیس آ چکے ہیں ایسے چند ہزار روپے کی خاطر باپ کو مار دیا ماں کو مار دیا اور پکڑا گیا کوئی اور جو مجرم تھا وہ نہیں پکڑا جاتا کیس کسی اور پہ چل گیا بے گناہ مارا گیا تو یہ سارے چیزیں دیکھ رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوگا یہ زیادہ بڑا الزام ہے یا نہیں ہے اس لئے اللہ کہتے ہیں کہ ایتھیس سے نہ پوچھو کہ میں نے جنت جہنم بنائی ہے کہ نہیں بنائی ہے میں مار کے زندہ کروں گا یا مٹی میں ڈال دوں گا سائنس دانوں سے پروفیسوروں سے یونیورسٹیوں کے ٹیچروں سے مت پوچھو یہ اس کام مجھ سے پوچھو اور اس کے لئے میں نے اپنا ایک نمائندہ زمین پر رکھا ہے جو آدم علیہ السلام تھے عدریس علیہ السلام تھے ابراہیم علیہ ہر دور میں آتے رہے ہیں اور لاس میسنجر آف گوڑ کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو سمجھ رہے ہو کی نہیں سمجھ رہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ درادو جو برے عمال کرتے ہیں اور خوشخبریاں دے دو ان کو جو اچھے عمال کرتے ہیں تو میرے بھائی موت کے بعد یا تو تباہی ہے یا بے انتہا ایاشی ہے سمجھتے ہو یہ قرآن کی دعوت ہے اور جو لبرل سیکرولر لوگ آج کل دنیا داری میں پڑے ہوئے وہ ان کی نظر میں جو تباہی ہے وہ بھی یہی ہے اور جو کامیابی ہے وہ بھی یہی ہے جس کو اللہ کہتا ہے چند ٹکے جس کی کوئی دو ٹکے کی اوقات ہے نہیں اس دنیا دو ٹکے کی اوقات ہیں آگے اللہ فرماتے ہیں قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُّبِينٌ کافر لوگ کہنے لگے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہادہ ہاتھ سے اشارہ کر کے کہتے تھے یہ جو شخص ہے یہ کھلا ہوا جادوگر ہے اور کچھ بھی نہیں ہے باتیں ایسی بناتا ہے لوگ متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں کلام ایسا پیش کرتا ہے لوگوں کے دل میں اترتا ہے بھائی اس سے متاثر نہ ہو یہ کیا ہے جادوگر آگے کیا انداز ہے قرآن کا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوزیشن نہیں اپنی پوزیشن بتانے لگتا ہے دیکھو یہ دعوت تمہیں خدا کی دے رہے ہیں تم ان کی دشمنی میں آکے اس کا انکار کیسے کر رہے ہو اس لئے اللہ نے فرمایا اینا ربکم اللہ اے لوگو تمہارا پروردگار اللہ ہے اللہ وہ اللہ کی بات کر رہا ہوں میں خلاق السماوات والارض جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تم نے اپنی زندگی سے اس کو کیسے نکال دیا آٹھ ڈاکومنٹریز آتی ہیں سائنسی ریپورٹس آتی ہیں کائنات اتنی بڑی ہے سورج اتنا بڑا ہے یہ کہکشائیں ہیں گلیکسیزیں ہیں پھر اتنی کہکشائیں ہیں اور یہ اور فلانا اور ادھر سے شلانگیں بھی مار رہے ہیں کچھ لوگ کچھ درمیان میں ہی اٹک گئے واپس ہم لوگ جاپان میں تھے نا تو وہ خلائی وہ نہیں ہوتی جو آسمان پہ بھیجی جاتی ہے میں نے کہا ایر اس کا وزٹ کروں گا ہم اندر گئے عجیب ہی دنیا تھی وہ بڑی جاپانی ظاہر ہے وہ آسمان پہ بھیجنے کے لیے میں تو میری طبیعت میں تھوڑا سا مزہ ہے میں نے ایک بھیجا ہے کیونکہ میں نے واش روم میں بٹن سسٹم دیکھا واش روم میں بٹن سسٹم بھائی ابھی کیا میں مسجد میں اس کو زیادہ ٹیٹیل بتاؤں اور جہاں بٹن کی ضرورت نہیں ہے وہاں بٹن بھی نہیں ہے آپ واش روم میں جائیں گے آپ کو دیکھتے ہی ڈککن کھل جائے گا آدمی حران ہے یاری یہ ہو کیا رائے تو میں نے کہا یہ ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہیں ہم خلائی شٹل میں گئے ہوئے ہیں ایسا نہ ہو کوئی غلطی سے کوئی بٹن پہ پاؤں آ جائے ڈڑم کر کے ہم سارے کہاں پہ پہ پہنچے ہوئے ہو اوپر پہنچے ہوئے ہو خیر تو ناسا والے بھی بڑی تحقیقات کر رہے ہیں چاند اور سورج کو مسخر کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں تو اللہ فرماتے ہیں تم اس کائنات کو تو دیکھتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کائنات کے بارے میں نہیں بتائیں گے تمہیں انٹروڈکشن کروائیں گے جس نے کائنات کو پیدا کیا اس سے بھی تو دل لگاؤ اللہ کہتے ہیں اِنَّا رَبَّكُمُ اللَّهِ تمہارا رب اللہ ہے الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا فِي سِتَّتِ اَيَّا مِنْ چھے دِنوں میں دورات انجیل قرآن اس پر متفق ہیں کہ اللہ نے زمین آسمان کتنے دنوں میں پیدا کیے چھے دنوں میں اب باقی وہ چھے دن اس دنیا کے تھے یہ اللہ کے علم کے حساب سے چھے عرب سال کے برابر تھے اس کے بارے میں ہمیں ڈیٹیل نہیں ملتی اللہ کے علم میں کوئی چھے دن ہے یہ جو ہفتے کا دن یہودیوں کے لئے مقدس ہے نا روایات سے میں پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چاہتے تھے جمعہ کا دن مقدس ہو جمعہ کا دن ان کے لئے عبادت ہو یہودیوں نے کہا کہ نہیں اللہ نے چھے دنوں میں آسمان بنایا اور ہفتے کے دن اللہ نے چھٹی کی یہ ثابت ہے روایات سے تو چھے دن چھٹے دن ساتھوں دن تھا نا ہفتہ وہ ہالیڈے تھا یعنی اللہ میہ نے اس کو ہالیڈے سمجھا تو ہمارا ہالیڈے بھی کونسا ہوگا ہفتے کا عیسائیوں نے کہا اتوار کو اتوار کے دن اللہ نے کائنات بنانے کی ابتداء کی ہے تو یہ اس کائنات کا پہلا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے تو ہمارے لئے کونسا دن ہوگا اتوار کا ہوگا حالانکہ عیسی علیہ السلام بھی چاہتے تھے جمعہ ہو تو ہمارے لئے کونسا متخب کیا گیا جمعہ کا دن تو خیر اللہ کہتے ہیں چھے دنوں میں اس نے بنایا ثُم مستوى علی العرش پھر عرش پر مستوی ہوا عرش پر مستوی کیسے ہوا کیا ہوا اس کی گہرائی میں ہمیں جانے کی اجازت نہیں ہے آگے اللہ فرماتے ہیں یدبر العمر تمام معاملات کی تدبیر کر رہا ہے منیجمنٹ کر رہا ہے منیجمنٹ اس کے ہاتھ میں ہے منیج کر رہا ہے ہر چیز کو آگے اللہ فرماتے ہیں ہوا اللہی جعل الشمس غیاء ہوا اللہ ہی تو ہے جس نے سورج کو تمہارے لئے روشن بنا دیا اتنی انرجی سورج میں استعمال ہو رہی ہے آپ کی سوچ جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے گورون کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کون ہے جو اس میں اتنا عیند آپ کوئی چیز جلا سکتے اتنی نو لاکھ گناہ تو زمین سے بڑا ہے یار یہ آٹومیٹی کے لئے ہو رہی ہیں ساری چیزیں مشرق سے نکل کے مغرب مشرق سے نکل کے مغرب مشرق سے نکل کے کروڑوں سال ہو گئے اور کیسی لائٹ ہے اس کی تھوڑا سا قریب آ جائے تو جلا کے بسم کر دے تھوڑا سا دور ہو جائے تو ہم گریوڈ اس کے جو کشش ہے اس سے باہر نکل لیں اور ہماری زمین پھر آوارہ گھومتی رہے گی اس نے زمین کو روک کے رکھا ہوا ہے کہ نہ جانے دوں گا اور نہ چپکنے دوں گا تمیز سے چلتی رہے روزانہ زمین چوبیس گھنٹے میں ایک چکر مکمل کرتی ہے چاروں طرف سے اللہ سورج پہ زمین کو پکاتا ہے جیسے ہم تکے بنا رہے ہوتے ہیں ایک ہی طرف اگر ہیٹ ملے گی تو ابتدائی عشق میں دل ہوا یوں خراب آدھا کہ جیسے سیخ پہ چڑھتے ہی جل جائے کباب آدھا یہ والا منظر ہوگا کہ نہیں ہوگا اب سنائی دیا تو پورا سنا دوں لگتا ہے میرے محبوب کی ایک آنکھ غائب ہے کہ اس نے جب بھی پلٹا ہے تو پلٹا ہے نقاب آدھا شاعر کو تکلیف تھی کہ میری محبوبہ ایک ہمیشہ اتنا پورشن کیوں کھولتی ہے کانی ہے کیا صحیح ہے نا تو ہم جیسے تکہ پکا رہے ہوتے ہیں چاروں طرف سے ہیٹ لگے چاروں طرف سے گھوماتے ہیں اس کو اللہ میاں نے بھی زمین کو کیا کیا ہے چوبیس گھنٹے میں پورا گھوماتا رہتا ہے گھوماتا رہتا ہے چاروں طرف وہی ورنہ جاپان میں اگر دن ہوگا تو دن ساری زندگی جاپان میں ہی والوں کو سورج دیکھنے کو ملے گا اور جاپان کے اپوزٹ ملک ہیں امریکہ والوں کو ملے گا پاکستان والوں کو ملے گا ہی نہیں یہاں تو زندگی کی رونقیں کیا ہو جائیں گی ختم کیا انداز ہے اللہ تعالی کا یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہو سکتا بھائی کوئی ہے جس نے ان کو کیا کیا ہے ایسے لٹو کی طرح گھما دیا ہے ایسے گھمایا یوں کر گھومتی رہے اب یہاں سے اب یہاں سے اب یہاں سے کیا منظر ہوتا ہے چاروں طرف روشنی پڑتی ایک تمیز پھر اللہ میہا نے ایک اور کام کیا اللہ میہا نے کہا کیوں کہ زمین گول ہے زمین کیا ہے گول ہے اب اگر میں ایسے سیدھا کر کے اس کو یوں گھوماتا رہوں گا یوں گھوماتا رہوں گا تو موسم نہیں بنیں گے جو ملک زمین سورج سے جتنا دیکھو جب گول چیز ہوتی ہے گول اب لائٹ آپ ٹار سے یہاں مار رہے ہو اس کے تو یہاں ٹار سیدھی پڑے گی یہاں پر ہمیشہ کم روشنی آئے گی ہمیشہ کم ہی رہے گی تو ان علاقوں میں دن ہمیشہ چھوٹے ہوں گے اور راتیں ہمیشہ لمبی اور ان علاقوں میں بھی دن ہمیشہ چھوٹے اور راتیں ہمیشہ لمبی صرف ایکویٹر پہ جو ہوں گے وہ تمیز سے والے کنٹری ہوں گے اللہ میاں نے کیا کیا اللہ میاں نے کہا نا 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 یہ زیادتی ہے بھائی اللہ میاں نے زمین کو تیس ڈگری جھکا دیا کہ جب سورج ادھر ہے زمین ادھر ہے تیس ڈگری ادھر جھکی ہوئی ہے اب کیا ہو رہا ہے یوں کر کے جھکی ہوئی ہے تو جھکنے کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے اس طرف لائٹ زیادہ پڑ رہی ہے ان کی دن چھوٹے ہو رہے ہیں جو ایکویٹر کے دوسری طرف ہیں پھر جب زمین گھوم کے سورج کے گردر آ جاتی ہے یہ والا حصہ سورج کے زیادہ سامنے آ گیا وہ والا پیشے چلا گیا یعنی دونوں طرف سے گھومائے ہیں زمین کو یوں کر کے بھی جھکا دیا سورج کے گرد بھی گھوما دیا اور خود اپنے محور کے گرد بھی تین طرح سے گھومانا جبکہ اس گھومنے کا ایسا بہترین نتیجہ نکل رہا ہے کہ اس سے موسم مل رہے ہیں سردی گرمی خزا بہار دن لمبے راتیں چھوٹیں پھر راتیں لمبی دن چھوٹے پھر اس موسم کے بدلنے سے مختلف پھل مل رہے ہیں گرمیوں کے موسم گرمیوں میں ہی ہوتے ہیں سردیوں میں نہیں ہوتے جو پھل ہوتے ہیں سردیوں کے پھل گرمیوں میں نہیں ہوتے اتنی بڑی چینجنگ اس کائنات میں ہو گئی اس زمین پہ ہو گئی کہ انسان کے لیے انتہائی سوٹ ٹیبل بن گئی میرے بھائی سائنس دان نے تو دو منٹ میں مسئلہ حل کر دیا کہہ رہے ایک دھماکہ ہوا تھا جس سے یہ سب کچھ ہو گیا بول دو میرے بھائی ہوا ہوگا میں تو کب انکار کر رہا ہوں دھماکے کا اگر بھائی دھماکہ ہوا تھا یہ خدا کی غسم نہیں ہوا ہے یہ کسی نے کیا ہے جس دھماکے میں اتنی منجمنٹ رکھ دی اس نے سمجھتا نہیں ہے نا بات کو تو ایسے سٹائل میں گھوم رہی ہے زمین تھوڑا سا رکھ تب ہی اللہ نے قرآن میں کہا اللہ نے آسمان اور زمینوں کو تھاما ہوا ہے کہ اپنی جگہ سے ڈاما ڈولنا ہو آگے اللہ کہتا ہے یہ اپنی جگہ سے ہل گئے نا اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں روح سکتا مثال کے طور پر زمین سورج کے محور کے گھوم رہی ہے یہ سورج نے کھیچاو ہے سورج کی کشش میں کمی ہو زمین تھوڑا سا آگے چلی جائے کسی کا باپ روک سکتا ہے کیا ہوگا روکنے کے لیے ضروری ہے جیسے آپ کی گاڑی چلتی بھی جا رہی ہے بریکیں فیل ہو گئیں تو روکنے کے لیے ضروری گاڑی سے باہر اترو ایسا ہی ہوتا ہے نا باہر اتر کے سامنے سے یوں کر کے پوش کرو ایسا ہوتا ہے بھئی چڑھائی پہ گاڑی کی بریک فیل ہو گئی ڈرائیور اکتم اترتا ہے آگے پتھر رکھ لیتا ہے کچھ بھی اتر کے کرنا پڑے گا بیٹھے بیٹھے نہیں ہو سکتا کچھ بھی زمین اگر اپنے مہور سے دائیں بھائیں ہو گئی نا ہم سب کو زمین سے باہر جا کے دھکہ لگانا پڑے گا اس کو پوش کرنا پڑے گا بھائی گریس لگا کے تھوڑا سا اس کو ٹریک پہ لے کر رہو تو ظاہر ہے یہ ہو ساری دنیا کے سارے سائنزان میں مل جائیں تو ہمیں سائنسی ترقی پہ ناز ہے مگر اس سائنسی ترقی سے آپ کو تکبر نہیں ہونا چاہیے کہ آپ خدا کی آنکھوں میں آنکھیں آنکھے ڈال کے بات کرنا شروع کر دو اللہ کے مقاولے میں یہ سائنسی ترقی دو ٹکے کی دو ٹکے کی